یہ جو اٹھرا ہے یہ مسکیریج یہ ابورشن ہو جانا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی کسرت اموات نظرِ بد کی وجہ سے ہے میری امت کی کسرت اموات نظرِ بد کی وجہ سے ہے نظر ہٹے کٹے اونٹ کو ہنڈیا پہ اور انسان کو قبر تک لے جاتی ہے میرے محترم بھائیو یہ جو اٹھرا ہے یہ جو مسکیریج ہے یہ جو ابورشن کا ہو جانا بچوں کا ماں کے پیٹ کے اندر ہی فوت ہو جانا میرے محترم بھائیو اس کی ایک بہت بڑی سبب ایک بہت بڑی وجہ نظرِ بد ہے اتنا آسان علاج ہے اس کا ماں باپ کے وضو اور غسل کے پانی سے غسل لو اور یہ جو میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ماں باپ کے وضو اور غسل کے پانی سے غسل کرنا ابھی اسی مسجد میں مولانا عبوزر زکریہ صاحب فروز بٹوان سے آئے تھے ان کے بیٹے کتنے دیں خراب تھی مہینہ پہلے اور انہوں نے صرف آٹھ دن غسل دیا ہے اور ماشاءاللہ آج بتا رہے تھے آج پھر وہ آئے تھے اور آج بتا رہے تھے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب وہ بہت بہتر ہیں میرے محترم بھائیو ماں باپ کے وضو اور غسل کے پانی سے غسل کرو وہ بہنیں جن کو یہ پرابلم ہے اور خاص طور پر وہ بچے جو زد کرتے ہیں میرے محترم بھائیو ان کے لئے بھی یہ بہت اچھا ہے اور جن بہنوں کو یہ اٹھرا کا پرابلم ہے جن کا حمل ضائع ہو جاتا ہے کسی کا تین ماہ کے بعد کسی کا چار ماہ کے بعد کسی کا پانچ ماہ کے بعد کسی کا چھے ماہ کے بعد کسی کا سات ماہ کے بعد یہ مسکیریج کا ہو جانا یہ حمل کا گر جانا میرے محترم بھائیو نظرِ بد اس کا بہترین علاج صبح شام کے اذکار کرو جو اذکار پیارے پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے اور دوسرے نمبر پہ ماں باپ کے وضو اور غسل کے پانی سے غسل کرو غسل کیسے کرنا ہے پہلے ماں غسل کرے گی ایک ٹپ میں ماں پہلے وضو کرے اور پھر غسل کرے اس پانی کو جمع کرو اسی طرح باپ پہلے غسل کر لے اس کے بعد وہ بھی ایک ٹپ میں وضو کرے اور غسل کرے دونوں کے پانی کو جمع کر لو اور پھر اکیس پتے بیری کے لو اس میں جو مریضہ ہے وہ اپنے ہاتھ اتنا پانی ڈالے کہ کونیوں تک اس کے ہاتھ پانی میں ڈپ ہو جائیں ماں رائٹ سائیڈ پہ باپ لیفٹ سائیڈ پہ بیٹھیں اور تینوں سات دفعہ سورت فاتحہ پڑو سات دفعہ ایتل کرسی پڑو سات دفعہ چاروں کل پڑو اور اول آخر سات سات مرتبہ درود ابراہیم پڑو اور سورت علم نشرا پڑنا چاہو وہ بھی پڑ سکتے ہو اس پانی کو گرم کرو اور پھر ماں باپ کے وضو غسل کے پانی میں ایڈ کر دو اور اس سے اکیس دن روزانہ یہ غسل کرو اکیس دن غسل کرو اور اس کے ساتھ سو گرام کل بنجی اور سو گرام میتی دانا اس نیے سے لو کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بنجی وہ کالا دانا ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفاہ ہے تو چار گلاس پانی لو اس میں تین چائے کے چمچ کل بنجی میتی دانا ڈال دو ایک اس میں لیمن ملاو اور دو چمچ گڑ ملاو اس کو اچھی طرح بوائل کر کے اس کو مٹی کے جگ میں ڈال دو اس میں چار پانچ پتے سبز دھنیے کے چار پانچ پتے پدوینے کے ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا اور چار سے پانچ انچ کا ایک ٹکڑا کھیرے کا ڈالو اور میرے محترم بھائی یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دو یہ پانی سوا گلاس صبح سوا دپہر سوا شام کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لو اور اس کے ساتھ یہ بہنیں تلبینہ استعمال کریں تلبینہ تلبینہ کسے کہتے ہیں جوہ کا دلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں ہمارے ہاں جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تلبینہ چولوں پہ چڑھ جاتا تھا اور اس وقت تک تلبینہ نہیں اترتا تھا یا وہ شخص سہدیاب ہو جاتا تھا یا وہ اللہ سے ملاقات کر لیتا تھا تو اس کے لیے بہترین علاج یہ کام کرو